تمام صاحبین محترم کی بارگاہ میں نعم العبرار انشپی حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے اسلام عرض کرتا ہے شہادتِ رسلِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسنِ مجتبع علیہ السلام کی مناسبت سے عام اس وقت کوفہ کی جانب جا رہے ہیں اور وہاں سے انشاءاللہ حضرداری کے بعد مشری شروع ہوگی جو مولا اکنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اختدام ہوگی آپ ہمارے ساتھ رہی گئے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے مناظر صرف حیدر ٹی وی پر اللہ حسین صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہ علی محمد مسجد قفا پہنچ ہوئے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ اب ہم ہی سے باتنمار کی جانب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ سب کی جانب سے نائب زیارت ہے یہاں سے مشی شروع ہوگی جو تقریباً دھائی سے تین گھنٹے کی مشی ہے جو ہم حرام ملائکنات علی ابن عبی طالب اللہ ساتھ سامنے ختم کریں گے انشاءاللہ اس مشی میں بھی ہم سب مومین کو اپنے ساتھ شمار کریں گے کہ یہ ہم اس وقت مزید قفا سے قریب ہیں لیکن آپ دیکھو کہ یہاں پر ماشاءاللہ زہریو کا کافی رش ہے مسجد اقتمار بھی یہاں قریب ہیں ہم آپ کو ذریعہ جنابی مسجد اقتمار دکھاتے ہیں یہ وہ ذریعہ جنابی مسجد اقتمار ہے جو یہاں پر شہید ہوئے ہیں اور یہاں انہیں بہت عذیب کے ساتھ شہید کیا گیا لیکن ان کی شہادت کا جو سبب ہے وہ امیر المومن علی ابن عبی طالب علی ساتھ شمار کی محبت یعنی انہیں اس جو میں مارا کیونکہ وہ مولا قنات علی ابن عبی طالب علی ساتھ شمار کے چاہنے والے تھے اسے محبت کرنے والے تھے آپ یہاں دے سکتے ہیں کافی رش ہوئی ہے اور ہم آپ کو بھی جنابی مسجد اقتمار کے ذریعہ دکھاتے ہیں اسلام علیکم یعنی سمجد اقتمار ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ صلی را محمد و علی محمد و عجیل فرد آل محمد یہاں پر مختلف میں مناقش سے لوگ آئے ہیں جہاں مثلا جو قریب میں ہیں دیوانیہ ہے یا پاکستیہ ہے یا اس کے علاوہ جو ہے ابی سغیر وہاں سے ممین یہاں جارت کریں گے اور یہاں سے پیدل مسجد کرتے ہوئے بولا کنات علی بن عفی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جانے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لئے بہتے ہیں ابس کے ساتھ پر اللہ حلول اللہ حلول اللہ حید جو بہت غفید یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی عزمہ ہے اور حسن مقتبعہ علیہ السلام کی عزمہ ہے لہذا یہاں پر بولا کناہ تعریب نے بطالق رسول اللہ علیہ وسلم کو پوچھا دے لیکن جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حضر کوفہ آرے سامنے ہے اور مسجد کوفہ سے لوگ یہاں پر اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ کی شہادت ہے اور حسن مجتبہ علیہ السلام کی شہادت ہے لہذا اسی عنوان سے اور اسی سلسلے سے لوگ مختلف مناطق سے ہوتے ہوئے جو بھی کوفہ کے اطراف میں جتنے بھی قریے ہیں جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سے اور جتنے بھی شاعر وہاں سے لوگ یہاں مشیق کرتے ہوئے مسجد کوفہ میں آ رہے ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ مشیق کرتے ہوئے حرام امیر علی بن ابن طالب علیہ السلام میں جائیں گے اور وہاں پر رسول خدا اور جناب حسن مجتبہ کی اس مظلوم شہادت کا پرسہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے دعا گوھے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہیدر ٹی وی کینیڈا پر انشاءاللہ آپ کو ہم مناظر دکھاتے رہیں گے اللہم صلی اللہ محمد محمد آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کافی تعداد میں مشیق کے لیے روانہ ہے اور الحمدللہ اربینیا کی مشیق بھی کچھ عرصہ پہلے ختم ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مومنین کافی تعداد میں مولا کنات علی بن ابی طالب السلام کی بارگاہ میں مشیق کے لیے روانہ ہو رہے ہیں پروردگار ان کی تمام طور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یہ کون غریب جنازہ ہے یہ کون غریب جنازہ ہے جس پر غربت کے سائے ہیں تطریر نے جس کو پالا ہے عبید نازہ اٹھائے تطریر نے جس کو پالا ہے عبید نازہ اٹھائے لو بھول گئے سب سلح حسن آغاز ہوئی لو کر بوبلا لو بھول گئے سب سلح حسن آغاز ہوئی لو کر بوبلا شاپیر کے قتل کا ہے ساما یہ تیر بتانے آئے ہیں تطریر نے جس کو پالا ہے عبید نازہ اٹھائے تطریر نے جس کو پالا ہے عبید نازہ اٹھائے کر پوچھے کوئی تو کہہ دینا دنیا میں کیوں آئے ہونا ہے اور پوچھے کوئی تو کہہ دینا اور آپ کو دکھاتا ہے یہاں پر دی مقامات ہیں یہ سب سے پہلا مقام ہے جنابِ مقام نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر چار اکار نماز پرنے کا حکم ہے یہاں پر جنابِ نبی ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر اکیسی باعدہ پڑا کی تھی لہٰذا پردگاہ نے ان کی مقام کی آنے کی جگہ کو اتنا بہت برک بنا دیا کہ یہاں پر نماز کو حکم دیا اللہ ہم سلام علیہ محمد ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مقامات دکھا دیں یہاں پر انشاءاللہ جملہ مومنین اونار کی جانب سے ہم بھی نائبِ زیارت ہیں یہاں پر اکثر مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا ہر مقام پر جا کر نماز پڑھی جائے ایک مقام پر تمام نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہوئی ہے کہ آپ تمام مقاموں پر پڑھ سکتے ہیں یہ مقام یہاں پر نماز کرنے کا حکم ہے اور یہ این ہی یہاں پر جنابِ حریر 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 سلام آئے تھے جس کی بھی مقام مطبع ہوگی ہے ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ مسئل کا سین ہے اور میرے اس طرف دیکھیں گے جنابِ مسئل بن قفیر اور مفتار سکرین حرامت اللہ اور یہاں پر جنابِ حانی بن ربا کی قبرِ ممارک ہے جس پر حمد آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد تاہمہ ہم محرابِ امیرِ محرین علی بن ابی طالب اللہ سلام کی جانب جا رہے ہیں اور آپ کو انشاء اللہ تعالی وہ مقام دکھاتے ہیں کہ جہاں مولا کنات علی بن ابی طالب اللہ سلام کو روزے کی حالت میں اور سجدے میں ابن ملجم ملعون تلوار کا وار کرتا ہے اور مولا کے سرِ اقدس کو زخمی کرتا ہے اللہ اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد ہم عدیس مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ کو مقام دکھاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد شان پر لاش اٹھانے کو ہایا نہ کوئی دفنانے کو شان پر لاش اٹھانے یہ محراب مولا علی ابن عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں پر مولا حکنات علی ابن عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیل جن نے زر نورت اللہ علیہ وسلم سے شہید کیا وہ ایک ایسی زر بلائی جس کے بعد مولا اس دنیا سے چلے گیا اور یہ وہ خطبہ ہے جناب مولا حکنات کا جس میں نقطہ نہیں ہے خطبہ تو خالیتوں میں نقطہ یہ ایسا خطبہ مولا حکنات کے جس میں آپ کو ایک نقطہ بھی نظمی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اب ہم آ چکے جناب حانی بالعروہ اور مصرح بن عقیل کی جانے یہ سہل ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ یہاں عزداری کا اعتماد کیا گیا اور یہاں پر دیکھیں اللہم آپ کے مظر آ رہے ہیں اور یہاں پر انشاءاللہ یہاں پر انشاءاللہ کے لیے دعا گو ہے موسیقى موسیقى تطویر نے جیسے کبالا ہے اور جیسے نازم پائے جن آیت دی جن نعمت دی جن رحمت دی جن دولت دی جن آیت دی جن نعمت دی جن رحمت دی جن دولت دی پھولوں کی جگہ تابوت پہ وہ پیکا برسانے آئے ہیں تطویر نے جیسے کبالا ہے اور جیسے نازم پائے تطویر نے جیسے کبالا ہے اور جیسے نازم پائے اب ہم پھانی بلعروہ کی جانے بڑھ رہے ہیں جناب مختار سخفی انہی کے گھر پہ رکے تھے اور یہ ناصر امام حسین اللہ صاحب سامنے سے مری سعادت کی بات ہے یا رب جنازہ تیروں میں یا تیر جنازے میں یا رب جنازہ تیروں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد مزید پیفہ میں ہم اس پر حول گئے ہیں حالق علیہ کے مزید قریب مزید قبر مبارک قریب اور یہاں پر احزاداری ہو رہی ہے طلاف عظیب نجف یہاں کا تشریف لائے ہیں یہاں پر احزاداری کر رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پار جاملا لہا سے بشیر کریں گے نہیں کہ خوانہ ولی اور سب نبارک سے انشاءاللہ ہمیں مجھے کریں گے موسیقی 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 اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد ہم اس وقت مقام بیت تشت پر موجود ہیں جو مسجد کوفہ میں ہیں اور یہاں پر مولا قینات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ایک موزہ زہر ہوا تھا اسی کوفہ میں ایک عورت تھی جس پر یہ تحمت لگائی تھی کہ نعوذ بللہ اس سے زنا کیا گیا جس کی وجہ سے وہ حامل ہو گئی ہے تو لہذا اس عورت کو اسی مقام پر لائے گیا اور یہاں پر ایک خاتون کی موجودی میں پردہ بنایا گیا اور اس میں اس خاتون کو ایک تشت میں بٹھایا گیا اور مولا قینات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے شام کے پہاڑوں سے کچھ مٹی مگائی اور اس مٹی کو تشت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس عورت کو اس تشت میں بٹھایا گیا جس کی وجہ سے جو اس پر تحمت لگی تھی اس سے وہ بری و ذمہ ہو گئی پھر مولا نے بتایا کیوں چونکہ وہ عورت کسی مقام پر نہانے گئی تھی اور وہاں ایک کیڑا ان کے جسم میں داخل ہو گیا تھا مخرج کے مقام سے جس کے بعد وہ کیڑا ان کے پیٹ میں پھولتا رہا کیونکہ جو غزہ کھاتی تھی وہ کیڑا بھی وہی غزہ کھاتا تھا اور غزہ کھانے کے ساتھ سب بڑھتا رہا لہٰذا ایسے معلوم ہوا کہ جیسے وہ حملہ ہو چکی ہے لہٰذا مولا قینات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں جانتے ہیں کیونکہ پرودگار نے اسے علم عطا فرمایا ہے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد یہ مقام دقت القضاء ہے کہ جہاں پر مولا قینات علی ابن عبی طالب علیہ السلام بیٹ کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ مولا قینات علیہ السلام کی حکومت میں مولا قینات کمبر کے ساتھ بیٹھے تھے اور کمبر کو حکوم دیئے کہ اے کمبر فلان گھر میں چلے جاؤ اوفا کے اور وہاں پر ایک مرد اور ایک عورت آپس میں لڑائی کر رہے ہیں انہیں میرے پس لے کر آو جانب کمبر گئے ہیں جانے کے بعد ان دونوں کو مولا قینات کی خدمت میں حاضر کیا ہے تو مولا نے کہا کہ پوری رات تم آپس میں لڑتے رہو اور پھر یا ساد یہ بھی بتایا کہ تمہارے لڑنے کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں نہیں جانتے کہ تم دونوں رضائی بہنبائی تھے اور تمہاری شادی ہو گئی اور شادی کے وجہ سے تمہارے درمیان نہ اتفاقی ہوئی لہذا یہ جائز نہیں ہے اور مولا قینات نے ان کے درمیان طلاق کی اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یعنی مولا قینات علی بن عبی طالب صلی اللہ علم بھی رکھتے ہیں اور واقعاً وہ اہل ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ تنور ہے یا وہ پوہ ہے کہ جہاں سے طفان نوح کی ابتدا ہوئی تھی اور پوری دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ جہاں پانی نہ گیا ہو اور جہاں پر یہ طفان نہ گیا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں طفان نوح کی ابتدا ہوئی تھی چونکہ کرونا وارث کے لئے سے یہاں پر رش ہوتا ہے اور لوگ ادنا داخل ہوتے تھے لہذا انہوں نے اس کو بند کیا ہوئے اور اس کا پانی یہاں موٹر کے ذریعے نلکوں میں آ رہا ہے تو لہذا جو بھی مومنین یہ آتے ہیں یہاں کا پانی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو اس مجلست کی اتنی فضیلت ہے اور دوسرا یہاں کا پانی واقعاً اگر انسان عقیدت کے ساتھ کیے تو ہر مرض کی شفاہ ہے اللہم صلی اللہ محمد عالم حمد اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے جناب نو علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مقام بھی دکھائیں گے کہ جہاں پر جناب نو علیہ السلام کی کشتی کو لجات ملے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک عمود ہے جسے ساعت شمسیہ کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے پرانے دور میں جب بھی ہمیں نماز زہر اور اثر کی بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا کہ اس کا وقت اول ہوا ہے یا نہیں تو وہاں اسی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا یعنی یہ تو یہاں پہ ایک نمونہ ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں وہاں پر اسی طریقے سے آپ میں معلوم کر سکتے ہیں کہ نماز زہر کا وقت کیا ہے جیسی سورج اس کے اوپر آتا ہے تو اس کا عکس سورج کے برعکس چل جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب نماز زہرین کا اول وقت ہو چکا ہے بہت قدیم ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر نماز پڑھی شب مراج جب رسول خدا آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہے تھے تو اس مقام سے گزریں تو یہاں پر اللہ کے رسول آئے ہیں اس مسجد میں اور اس مسجد میں رسول خدا نے نماز پڑھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی مسجد اتنی عظیم فضیلت والی ہے کہ مجھ جیسا ایک رسول کہ جو خاتم الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے وہ بھی یہاں آ کر نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کی امیت کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی امیت کتنی زیادہ ہے تو مومنین کو یہاں پر دورہ کا نماز پڑھنی چاہیے اور یہاں جتنی بھی ہاجاتے ہیں وہ طلب کرنی چاہیے انشاءاللہ پردگار انہیں پورا فرمائے گا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں مقام جناب آدم علیہ السلام ہے یہ وہی مقام ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے ترک اولو ہوا اور ترک اولو ہونے کے بعد پردگار کی بارگاہ میں جناب آدم علیہ السلام نے کچھ واسطوں کے ذریعے سے کچھ وسیلوں کے ذریعے سے دعا مانگی تو پردگار نے ان کی توبہ قبول کی یہی وہ مقام ہے کہ جہاں جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور یہاں پر جناب آدم علیہ السلام نے جب آئیم علیہ السلام سے توصل کیا پنجتن پاک کے صدقے بارہ اماموں کے صدقے چودہ معصومین علیہ السلام کے صدقے جب پردگار کی بارگاہ میں اپنے ترک اولو کی معافی مانگی تو پردگار نے نماغ کر دیا یہ میرے پیچھے جناب مقام جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جب رسل خدا کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام شب میں راج آسمان کی بلومیوں کی طرف جا رہے تھے تو اسی مقام پر جناب جبرائیل علیہ السلام اترے ہیں اور یہاں آ کر انہوں نے نماز کو انجام دیا ہے ہم محراب امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قریب کھڑے ہیں اللہم صلی اللہ محمد یہ دیکھ رہے ہیں آپ مقام جناب نو علیہ السلام ہے یہاں چار رکع نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور مقام ہے مقام امام زین عابدین علیہ السلام یہاں دو رکع نماز پڑھنے کا حکم ہے اللہم صلی اللہ محمد نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا تو لہذا نے مغرب ہمیں پڑھی ہے اور انشاءاللہ مزید زیادت روا دیتے ہیں پر انشاءاللہ موازشاہ کو انجام دیں گے آپ جا رہے ہیں مقام پہ جانب نافلہ کو انجام دیا کرتے ہیں مقام قریب ہی پہنچ گئے ہیں مقام پہ جانب مولا کنات علیہ السلام موازشاہ کو انجام دیا کرتے ہیں ایمان این موازشاہ کو انجام LOUکرہ موازشاہ کے بتا جانب ہم پہنچ گئے ایک مقام میں قریب نہیں اللہ علیہ السلام مقام میں جہاں صادق علیہ السلام یہیں سے جناب حسن نے عقیم اور جناب مقارب حقیم یہ دو جہاں صادق علیہ السلامی امان حسن نے عقیم قبرِ انشاءات کیلتر ہیں اللہ حسن نے عقیم مسلم کے عقیم کی قبر ہے اور اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا اسی جہاں کے رائٹ سرٹ کے تھوڑا ساتھ ہی جہاں کے جناب مقارب حقیم اللہ علیہ السلام کو نصیب ہوں انشاءاللہ بار بار ہیں اور جوشل عقیم بابل فرائز ہیں جو ان کی زیانت کرتا ہے وہ ترسل کرتا اب مقام میں جناب ہے امان حسن نے جا صادق علیہ السلام کی جانب پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ حسن زیانت کرواتے ہیں وہ انشاءاللہ سب جانب سے نائب زیانت بھی ہے اللہ حسن نے صلی اللہ علیہ السلام محمد نعیم العبرار نسپی جملہ مومنین اور منات کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے ہم اس وقت مسجد خوفہ میں موجود ہیں اور مسجد خوفہ کی کیا عظمت ہے مسجد خوفہ کا کیا مقام ہے اور کیا فضیلت ہے اور کیا بلندی ہے کہ جس میں اگر کوئی انسان ایک رکعت واجب نماز کو ادا کرے گویا اس نے حج کو انجام دیا یعنی اسے حج کے برابر سواب ملے گا جو اس نے خانہ خدا میں انجام دیا اور اگر کوئی شخص یہاں پر ایک رکعت نماز نافلہ پڑتا ہے تو پرودگار اس کے بدلے اسے ایک عمرے کا سواد عطا فرماتا ہے یقیناً اس مسجد کی فضیلت اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ان چار مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جہاں پر انسان کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی نماز کو چاہے تو قصر پڑے چاہے تو تمام پڑے اور نہ فقط مسجد کوفہ میں بلکہ مسجد کوفہ کا شہر جہاں جہاں تک شمار ہوتا ہے آیت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نزدیک وہ اپنی نماز قصر یا تمام پڑ سکتا ہے ازداروں آج کی رات اٹھائی سفر اور مظفر کی رات ہے جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت واقع ہوئی اور انہی کے جانشی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی آج کی رات گریہ کی رات ہے آج کی رات آہو بکا کی رات ہے آج کی رات آل محمد کے لیے اشورہ کی رات سے کم نہیں ہاں ازداروں آج کی رات آل محمد پر ایک بہت بڑی مسئبت کی رات ہے آج دو معصوم ہستیوں کی شہادت کی رات ہے ایک کا نام محمد مصطفیہ ہے اور دوسرے کا نام حسن مجتبہ ہے لیکن دونوں کی شہادت میں ایک فرق ہے جب رسولِ خدا اس دنیا سے گئے ہیں تو تین دن جنازہ پڑھنا رہا اور جب حسن مجتبہ اس دنیا سے گئے ہیں جنازہ گھر سے نکلا تھا لیکن نکلنے کے بعد واپس گھر میں آیا جب جنازہ گیا تھا تو کفن سفیر تھا لیکن جب جنازہ واپس آیا تو کفن کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا بڑی مصیبت حسن مجتبہ کی حضر داروں بیان کرنا بہت مشکل ہے اس مظلوم امام کا کہ زہر اتنے زہری لیتھا کہ اگر اسے کسی دریاں میں ڈالا جاتا تو وہاں کی مجلیت تنب تنب کے نفس سے باہر آ جاتی حضر داروں اس مظلوم امام کی میں کیا مصیبت بیان کرو کہ جب امام حسین بیٹھے تھے اپنے بھائی کے پاس اور کہا اے بھائیہ بڑی مصیبت آئی ہے آپ کی اوپر تو اس میں جناب امام حسن مجتبہ کہتے ہیں اے بھائیہ میری مصیبت تو کچھ مصیبت نہیں ہے آپ کی مصیبت کربلا میں بہت بڑی مصیبت ہے رسول اللہ کو قیدی کیا جائے گا اور کوفہ اور شام پھر آیا جائے گا درباروں میں جانا پڑے گا بیمار امام سجاداتوں میں کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توق پہنے ہوئے کبھی کوفہ کبھی شام جائے گا کسی آلم اللہ 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 صلی اللہ محمد وعالم محمد ہم مسجد کوفہ سے لکل چکے ہیں مشی کے لیے نجف اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا گو ہیں سب کی جانب سے نائب زیارت ہیں اور سب کی جانب سے نائب مشی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجات و شریعہ کو پورا فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد ہمارے ساتھ رہی گئے انشاءاللہ ہم آپ کو مناظر دکھاتے رہیں گے صرف ہیدر ٹی وی پر اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد یہاں پر دیکھیں موقع کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ مومنین جہاں وہ کچھ استرحاد کر سکیں اور اس کے بعد پھر وہ جہاں واپس اپنی مشی کو اسٹارٹ کر سکیں اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد وعجی الفرج عالم محمد ہم یہاں پر دیکھیں اب میسہ میں اتنی مار کے قریب ہیں یہ سامنے جناب میسہ میں اتنی مار کا روضہ ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو اپنی دعاوں میں شامل کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد یہاں پر بھی دیکھیں ظاہرین کے لیے عراقی کہوے کا بنبس کیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں اب لنگر تیار ہو رہا ہے ہم لے کے جاتے آپ کو لنگر پر دیکھیں تو یہاں پر لنگر ہے جناب امام حسین السلام کی تیاری ہو رہی ہے اور یہاں پر اگر ہم دکھائیں آپ کو تو بینگن فنگر چپس اور اس کے ساتھ جہاں کے مشہور جو فلافل ہوتے ہیں وہ تیار کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہو لیکن چونکہ نیازہ امام حسین السلام ہے لہذا اسے ضرور چکھنا چاہیے اس میں شفاہ ہے اور یقیناً بہت سی بیماری اندک کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد وعالم محمد وعجیل فرجہو اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد وعجیل فرجہو ہم اس وقت مین شارعہ پہ آگئے ہیں کہ جو سیدھا بھر میں آئے امیر المومین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب بڑھتا ہے سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور بلا خصوص جو مومین ہمیں کہہ چکے ہیں دعاوں کے لئے پرودگار وعالم محمد وعالم محمد وعالم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد مشیح امام علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جاری اور ساری ہیں آپ اس درہم دے پھریں مومینوں کا خاکت آداد مومینوں کا چند اور سب ہم سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حجیل فرجہو اللہم صلی اللہ محمد وعجیل فرجہو اللہ محمد وعجیل فرجہو اللہ محمد وعجیل فرجہو اللہ محمد وعجیل فرجہو اللہ محمد وعجیل فرجہ 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 اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد سوامین محترم ہم اس وقت طریق نجف اشرف ہیں اور تقریبا ہمارا آدھا راستہ ہے اور انشاءاللہ تقریبا آدھا گھنٹہ مزید آنا درکار ہے مجف اشرف احرام امیر المعمل علی ابن عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انشاءاللہ سب کی جانتے ہیں نائب زیارت ہیں اور سب کے لئے دعا دو ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہم آپ کو منافع بکا کر رہتے ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ایباد خدا نے مشہول ہے یقیناً یہ حقیقت پہ مبلی ہے بات کہ جتنا انسان کا دل پاس ہوگا جتنے انسان نیک عامال کرے گا انسان جتنا اہل بیعت سے توصل کرے گا جتنا انسان اہل بیعت کے در کو جھلتا جائے گا اسے بلند کرتا جائے گا تاریخ اٹھا کر دیکھ دیجئے ایسی ایسی واقعات ہمیں ملتے ہیں جس نے جناب سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنا دیا مجا یہی ہے کہ در اہل بیعت پہ جھک گئے در سیدہ پہ جھک گئے نیازہ پرودیوان نے جلت ہوگا ہے مرکام کو باہت دیا راحت جی رہے گو بھو راحت جی раст توالد سلسل لے چیر رے جیریم appropriately ملکو گرم گو praising ملکو گرم موسیقی 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 اسے مظلوم شہدت کی تازیت پیش کرتے ہیں اور آخر میں ہم سب کے لئے دعا گو ہیں